بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز آج میں آپ کے ساتھ بہت ہی مزیدار سے چیکن بھرے کریلوں کی ریسپی شیئر کرنے والی ہوں کریلوں کے چھلکے پہلے اتار لیا میں نے اچھی طرح سے چھیل لیا اور ان کے اندر سے بیچ جو ہے یہ نکال کے میں نے اپنے پاس محفوظ رکھ لیا یہ ہم ریسپی میں یوز کریں گے اور ساتھ جو ہے جو فرسٹ سٹیپ ہے ہمارا وہ یہ ہے کہ ہم اس میں نمک اور حلدی لگا دیں گے اسے ان کا کروہ پن جو ہے وہ ختم ہو جائے گا یہ بہت ضروری ہے اگر آپ یہ نہیں لگائیں گے تو آپ کے کریلے بہت زیادہ کروے بنیں گے اس لیے اس کو آپ لوگوں نے لازمی لگانا ہے باہر کی سائیڈوں پہ بھی لگائیں گے اور اس کی اندر کی سائیڈ پہ بھی لگائیں گے اس طرح اچھی طرح سے آپ نے اس پہ لگانے ہیں اور اس کو بیس منٹ کے لیے ہم نے چھوڑ دینا ہے اب ہم ان کی فیلنگ کا سامان تیار کر لیتے ہیں تو سب سے پہلے میں چکن کے چھوٹے چھوٹے کیوبز کر لی ہیں اس کو ہلکا سا آپ نے ہاون دستہ کے ذریعے سے یا آپ گرینڈر کا استعمال بھی کر سکتے ہیں یا چوپر کا استعمال کر سکتے ہیں اس کو تھوڑا سا میش کر لیں گے ان کو نکال لوں گی میں چار عدد میڈیم سائز کے پیاز میں نے کٹ لیے اور اب ان کو ہم تھوڑا سا میش کریں گے جو کریلوں کے بیج تھے وہ بھی ہم اس میں ایڈ کریں گے زیادہ پکے ہوئے بیج نہیں ایڈ کرنے جو کچھے ہوں گے وہ ہم اس میں ایڈ کریں گے ٹیماتر ساتھ اب میں اس میں سبز میچے ڈال دوں گی سبز میچے زیادہ ڈالیے گا اس سے زیادہ اچھا ٹیسٹ بنتا ہے میں نے چھے سے سات عدد بڑی سائز کی سبز میچے ڈالی ہیں میں اس کو میش کر چکی ہوں سارا میزہ ہمارا ریڈی ہو چکا ہے اب ہم اس میں مسالہ جات ڈالیں گے دو چمچ خوشک دھنیا ڈالنا ہے گرینڈ کر کے اٹھا ہوا ڈالنا ہے ثابت نہیں ڈالنا حسبزائی کا نمک ڈالیں گے لال میرچ حلدی اور گرم مسالہ ادھا چمچ اور اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے ہمارا امیزہ بلکل ریڈی ہو چکا ہے اب ہم اس کی فلنگ کرتے ہیں کریلوں کا نمک اور حلدی جو ہے ہم اتار لیں گے دھولیں گے اور اس کو اچھی طرح سے آپ نے اس طرح نچوڑ لینا ہے اور اس میں اب ہم فلنگ کرتے ہیں خیال رہے اس میں ذرا بھی پانی نہیں رہنا چاہیے اگر اس میں پانی رہے گا تو آپ کی کریلے کڑوے بنیں گے اس طرح آپ نے ساری سائڈیں اس کی کور کرنی ہے اور دھاگے کی مدد سے ہم اس کو بہندیں گے یہ دھاگہ میں استعمال کر رہی ہوں آپ چاہیں تو سوئی کے ذریعے اس کی سلائی بھی کر سکتے ہیں لیکن یہ زیادہ ایزی ہے تو میں اس کو ویسے ہی اس کے اوپر لپیٹ دوں گی تاکہ یہ کھلے نہ اور ہمارا مسالہ اس کے اندر سے باہر نہ نکلے اس سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں اور ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کردیں ساتھ موجود بیل آئیکن کو پریس کردیں تاکہ میری مزید نیو ویڈیوز کے نوٹفکیشن آپ کو مل سکیں یہ سارے کریلوں کی میں فیلنگ کر چکی ہوں یہ بالکل ریڈی ہیں اور جو امیزہ اس کا بچ کیا تھا اس کا ہم کیا کریں گے اس کو ہم اپنے پاس محفوظ رکھیں گے زائیہ نہیں کرنا اس کا استعمال میں آپ کو اینڈ میں بتاؤں گی اس لئے ویڈیو کو اینڈ تک دیکھئے گا فرائی کر لیتے ہیں ہم نے اس کو شیلو فرائی کرنا ہے ڈیپ فرائی نہیں کرنا زیادہ گرم آئل میں نہیں ڈالنا ورنہ یہ ڈالتی ہی جل جائیں گے اور آپ نے اس کا فلیم جو ہے وہ انتہائی سلو رکھنا ہے بلکل جس طرح ہم دم پہ رکھتے ہیں اس طرح رکھنا ہے اور ان کو کور نہیں کرنا اوپر سے ایسے ہی ہم ان کو فرائی کریں گے سائیڈیں اس کی بار بار چینج کرتے رہے گا تاکہ یہ جلے نہ جب یہ فرائی ہو جائیں گے تو لاسٹ بھی جو ہمارا امیزہ بچا ہوا تھا وہ ہم اس میں ایڈ کر دیں گے اور اس کو بھی اچھی طرح سے فرائی کریں گے اس میں آئی ہوپ کہ آپ کو میری ریسپی پسند آئی ہوگی پسند آئے تو ضرور لائک کیجئے گا ویڈیو کو اور کومنٹ سیکشن میں مجھے ضرور بتائیے گا پھر کسی اور اچھی سی ویڈیو پہ ملیں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ